اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اگر آپ لوگ قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ درود استعمال کر کے ضرور دیکھیں پیارے دوستو ایک منٹ میں اللہ کا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے موہ میں بدبو لگاتار آتی رہتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ موہ کی بدبو کیسے دور کریں تو پیارے دوستو آج کے دور کے حساب سے 80% لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہی آتی ہے اور لوگ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا استعمال کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے والے ہیں جسے پڑھنے سے اسی وقت آپ کے موہ کی بدبو دور ہوگی انشاءاللہ تو پیارے دوستو آپ لوگ درود دیکھ لیجئے پھر بتائیں گے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اس درود کو ایک بار اور سنیے اور دیکھ لیجئے پیارے دوستو یہ درود ایک سانس میں گیارہ مرتبہ پڑھنے سے بودار چیزیں کھانے سے ہونے والی بدبو دور ہوتی ہے دھیان رہے اس درود کو ایک سانس میں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستو مشکل نہیں ہے نا ہی ناممکن ہے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے دیکھ کر نہ پڑھ پائیں تو یاد کر لیں یاد کر لیں گے تو آسانی سے ایک سانس میں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اور صرف زندگی میں ایک بار اس عمل کو کرنا ہے اگر کبھی دوبارہ احساس ہو کی بدبو آنے لگی ہے موہ سے تو دوبارہ اس کرشمائی درود کو پڑھ لیں انشاءاللہ بو دور ہوگی تو پیارے دوستو جل لوگوں کے موہ سے بھی بدبو آتی ہو وہ لوگ اس چیز سے پریشان ہو تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں وہ لوگ اس کرشمائی درود کو ایک بار ضرور پڑھ لیں آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو